ایک مفتی ہے اخبار جہاں میں فتوہ لکھتا اس کے نام ہے خسام الدین شریف اس نے ایک مرتبہ سات سو چھاسی حروف جو ہیں اس پر فتوہ دیا کہ یہ چونکہ ہم لوگ ہندوستان میں رہے ہندو تحذیر سے متاثر رہے یہ سات سو چھاسی حروف جو ہیں رام کریشن کے اور ہندووں کی تحذیب ہم میں آگئی تو ہم نے سات سو چھاسی اوپر لکھنا شروع کر دیا تو یہ رام کریشن جو ہے یہ سات سو چھاسی اس کے بنتے یہ اس نے فتوہ لکھا ہم کو جب یہ معلوم ہوا تو ہم نے بہت تفصیل سے فتوہ لکھ کر اخبار جہاں بھیجا کہ جب آپ نے یہ غلط فتوہ چھاپا ہے یہ صحیح فتوہ بھی چھاپی انہوں نے نہیں چھاپا جب انہوں نے نہیں چھاپا ہمارے یہاں آپ ترجمان اہل سنت مسلح الدین رسالہ جو نکلتا ہے اس کی فائل چک کر لیں علمِ ہم نے بڑا تفصیلی جواب اس میں یہ دیا لفظِ رام کرشن یہ سنسکرت کا لفظ ہے سیکھ ہے تو سنسکرت جو ہے اس کے لفظوں کو عربی سے موازنہ کرنا یہی بہت بڑی خامی ٹھیک ہے ہماری یہاں کیا ہے یہ جو حروف کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو ہنسے کا علم ہے ہنسے کا جو علم ہے اس کی اے بی سی دی یہ ہے اب جد حوض ہوتی کل من صافت کرشا سقد دگر اب اب جد علیف کا ایک ہوا بے کے دو ہوئے جین کے تین ہوئے دال کے چاہ بسم اللہ حرمانی رحیم کے عادات نکالے جائیں یہ بنتیں سات سو چھے آسی اب کیا ہوتا کہ بے اینی اگر ہم بسم اللہ حرمانی رحیم لکھ دیں آپ دیکھیں اس کی کتنی بیعت بھی ہوتی آدمی خط کھال کر کوئی محفوظ رکھتا ہم نے گزشتہ میں کہا یا نہیں کہ قرآن مجید فرقان بے غرمتی یہ مسلمانوں کو تباہی کا ایک سبب یہ بھی تو لوگ اس میں لکھ دیں حبیب بینک ہے بہت سے آپ میں دو چار حضر حبیب بینک حبیب بینک کے ٹریڈ مارک میں موجود ہے بسم اللہ حرمانی رحیم اور آپ دیکھ لیں حبیب بینک میں ان کاغذوں کی کیا درگت بنتی کس طرح وہ پھیکے جاتے ہیں کوڑے کرکٹ میں پھیکے جاتے ہیں اب رہا یہ کہ اب اللہ کے نام سے خط کو شروع کیا جائے تو بے اینہی بسم اللہ حرمانی رحیم کے بجائے اوپر سات سو چھے آسی لکھ دیا جائے یہ اشارہ کرتے ہیں اس عدد کی طرف اس غروف کی طرف جو بسم اللہ شریف کے ہیں تاکہ خط کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ شریف سے ہو اس لئے سات سو چھے آسی لکھا جاتا ہے اور اس پر ہم نے یہ علم حضور علیہ السلام کے دور میں بھی تھا اور بات کے دور میں بھی رہا اس کے ہم نے بڑے حدیث اور بڑے بڑے علماء کے ہم نے حوالے دیئے مثلا یہودی حضور کی خدمت میں آئے سب سے پہلی دلیز کی یہ ہے حضور سے انہوں نے کہا کوئی آیت پڑھئی ہے آپ نے فرما علیف اللامین یہودی جو یہ عبجت کے ماہر تھے ہن سے اچھا کہنے لے گے علیف اللامین اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی عمر صریف ستر برس اس سے حروف نکال ستر برس حضور نے پھر دوسرے حروف تلاوت کی علیف اللام را یا آ یا این سا وغیرہ وہ خاموش ہو گئے اس سے دلیل یہ ہے کہ یہ علم حضور کے زمانے میں بھی تھا اور اس کے بعد میں بھی رہا پورے برسغیر میں جتنے علماء گزریں شاہ عبد الرحیم صاحب شاہ ولیولا مہودی دیلوی شاہ عبدالحادید مہودی دیلوی شاہ عبدالعب مہودی دیلوی یہ بھی تعویزات جب لکھا کرتے ان حروف کا استعمال کرتے تو برسغیر میں بھی یہ علم موجود ہے تو اس لئے ان کا یہ کہنا کہ رام کرشن کے عروف ہیں یہ ان کی بنیاد بلکل غلط ہے اور ہم اس نیت سے لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ آداد ہیں جو سات سو چھاسی بنتے ہیں تاکہ اللہ کے نام سے خط کا آگاہ نہیں اس کی بنتا ہے کہ وہ بے اہینی قرآن تو نہیں ہے اس کی وہ تعظیم لہٰذا اگر وہ ادھر ادھر ہو جائے تو بسم اللہ شریف جو مطن قرآن ہے اس کی وہ یا وہ تحقیر نہیں ہو